السلام علیکم ورحمت اللہ فاطمہ حسن لیاکت پر سے سوال کرتی ہے کیا لپسٹک سے وضو اور نماز ہو جاتی ہے یا نہیں جواب ضرور دیں میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا لیکن آپ کا ریپلائے نہیں آیا بہن نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ لپسٹک لگا کر وضو اور نماز کا کیا حکم ہے دیکھیں اس حوالے سے سمجھ لیں لپسٹک لگا کر وضو کرنے سے وضو نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ لپسٹک سے ہونٹو پر اکتہ بن جاتی ہے جس کی وجہ سے پانی ہونٹو پر نہیں پہنچ باتا جبکہ وضو میں پورا چہرہ دھونا فرض ہے اسی طرح غسل میں بھی پورا جسم دھونا فرض ہوتا ہے اگر وضو کے دوران چہرے کا کوئی حصہ بال برابر بھی خوش رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا یا غسل کے دوران جسم کا کوئی حصہ بال برابر خوشک رہ جائے تو غسل ہی نہیں ہوگا اس لیے اگر کسی خاتون نے لپسٹک لگا کر غسل کیا یا وضو بنایا تو اب نہ وضو ہوگا اور نہ ہی غسل جب تک وہ لپسٹک اتارتی نہیں تب تک نہ وضو ہوگا نہ ہی غسل یہی حکم پھر نیل پالش کبھی ہے کہ جو خاتون نیل پالش لگا کر وضو اور غسل کریں گی تو ان کا وضو اور غسل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نیل پالش اتار نہ دیں لہٰذا لپسٹک یا نیل پالش لگا کر کیے گئے وضو سے تو نماز نہیں ہوگی اب رہا یہ مسئلہ کہ اگر کوئی خاتون وضو کرنے کے بعد لپسٹک لگا کر نماز پڑھے تو نماز ہوگی یا نہیں دیکھیں اگر تو لپسٹک میں کوئی ناپاک چیز کی ملاوٹ نہیں ہے پھر تو کوئی حرج نہیں ہے نماز ہو جائے گی ہاں اگر اس میں کسی ناپاک چیز کی ملاوٹ ہے تو نماز کے علاوہ بھی جان بوجھ کر اپنے جسم کو خود ناپاکی ملنا یعنی اپنے جسم پر خود ناپاکی کو ملنا یہ نہ تو جائز ہے اور نہ ہی اقل مندی کا کام امید ہے بات سمجھ آگئی ہوگی اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین